اسلام آباد فجر کی نماز پر کے نکلا سیر کرنے واپس آیا تو ایک ریڈی والا نظر آیا دور سے سفید پکڑی سفید داڑی ریڈی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتا دنیا کے بھی غریب ہوتے ہیں دین کے بھی غریب ہوتے ہیں تو انجھے بڑے پیرے لگے وہ بزرگ تو میں جب ان کی قریب سے گزرا تو میں نے ان کو ایک دعا پھر یوں دیکھا تو میں نے دیکھا وہ ایسے رو رہے تھے خاموش شانسوں کے ساتھ اور ان کا ایک ہاتھ تھا ریڈی کے اوپر اور ایک ہاتھ تھا پیٹی کے اوپر اور ایسے آنسو گر رہے تھے ایسے میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا بزرگ کو خیریت ہے کیوں رو رہے ہیں تو کچھ بولی نہیں کچھ بولے نہیں پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی ساری ریڈی پر سیب دکھر گئے جو پہلی لیئر تھی وہ ستھرے سیب تھے نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے یہ کسی طاقتور نے دھوکہ نہیں دیا یہ ایک مزور نے دھوکہ دیا ہے ایک باہ خریدنے والے نے دھوکہ دیا ہے جنہیں لاکھ دو لاکھ میں سیب کا باگ خریدہ ہوگا اور اس نے اپنے گندری بھی نکالے ہوں گے آئے 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 وہ کہنے لگے بیٹا میں بہت غریب ہوں یہ جو انہوں نے بہت پہ زور دیا یہ آج بھی جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میرا زخم ایسے تازہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے وہ بہت کا لفظ پھر خنجر کے طرح میرے دل میں اتر گیا ہے بیٹا میں بہت غریب ہوں میں صبح صویرے منڈی جاتا ہوں ایک پیٹی لاتا ہوں موسم کے پھل کی اثر تک وہ بک جاتی پھر میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹھا لے گا آج کسی میرے بچوں کے روٹی مجھ سے شین تمہاری پولیس تمہیں آمن کیسے دیکھیں تمہاری فوج تمہارے تمہیں آمن کیسے دیکھیں جب میں نے تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جھنڈہ اٹھائے